شیخ حبیب صاحب چیئرمن ہے الیکٹرونک موٹر سائکل ڈیر ایلائنز کے ہمائے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تاجروں کو تحفظات ہیں کیا اس وقت جو بجٹ آیا ہے آپ لوگوں پر بھی کیا ٹیکسز میں اضافہ ہوئے جیسے کہ آپ کو بتائے کہ یہ بجٹ لے کر آئے آئے یہ پاکستان دوست بجٹ ایسے معاملات نظر جاتا ہے ہی بجٹ بنائے گیا ہے یہ بجٹ ٹوٹل پہ آئی ایم کی کہنے بے بنائے گیا ہے اور اس بجٹ کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ نہ کہ مہنگائی کا سلاب ایک پاکستان کے اندر بہت برائی کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہماری حکمران جو ہے ایک تو سیاسی جو ایسا میں ایک ہے تمام سیاسی پر ہمارے مردہ کسی حق تک دورس نہیں ہو سکتے پلس اس کی علاوہ اس کے لئے کوئی ایسی ایسی رکھے گے جو پاکستان کی پچیس کو عوام کو کوئی بیلی کر دے سکے اور اس بجٹ کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر شخص نے اس بجٹ مسلط کیا ہے یہاں تک کہ سیاسی جماعتوں نے بھی اس پر اعتماد کا ہیدار کیا ہے کہ یہ بجٹ کسی طریقے سے بھی جو پاکستان کی پچیس کو عوام آپ انتاظر کر لیں یہ جو بجٹ کے اندر انہوں نے تنخواہ میں جو اضافت کیا ہے کیا انہوں نے کوئی ایسا مارک اپ کر دیا ہے پاکستان کی قوم نے یا لوگوں نے یا اداروں نے کوئی معاملہ جیسے کر دیا کہ پاکستان کو جو ہے دودھ و نتی کی شہریں بھادی بھادی گئی ہیں اور مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کیا انہوں نے کوئی دھاکہ دوبارہ انہوں نے وہ پتا کر لیا یا پاکستان کی پچیس کو عوام کے لیے انہوں نے جو ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا جو آپ فرما رہے ہیں لیکن یہ بتائے گا خاص طور پر جو آپ لوگ کے بزنیسز ہیں اس میں الیکٹرونک آئٹمز جو ہیں بائکز ہیں جو دیگر اپلائنسز ہیں ان کی قیمتوں میں بھی پھر یہ اگلے ماہ سے اضافہ ہو جائے گا اس بجٹ کے بعد یہ پہلے کی قوتیں خرید نہیں ہیں یہ اس وقت لوگوں کی پاست سے بہت دور ہوا ہے جب گرسلی چیزیں کھانے پینے کی ایشیا جب آپ یہ سمجھ لیں کہ پچیس کروڑ عوام کے اندر گیارہ کروڑ لوگ ہو ہیں جو شرائع غربت کی لگیر سے زندگی نیچے گزارنے میں بس رہے ہیں سات کروڑ وہ لوگ ہیں جو تیس ہزار سے لے کے پہنٹالیس ہزار روپے کی سیلری والے لوگ ہیں تو جناب میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام کو دیکھتے بھی یہ بجٹ نہیں بنائے گیا آئی ایم کو یہ دیکھنا چاہیئے تھا کہ یہ بجٹ ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا آپ اندازہ کر لیں کہ تنخواہ جب یہ قادمی کی چالیس ہزار روپے ہوگی وہ بجٹی کا بھیل بھرے گا گیز کا بھی لہذا کرے گا یا مسئلہ دیکھ ہمارے الیکٹرونک آئیٹم پرچیس کرے گا اب موبائل سیکٹر میں یہ سسٹم دا کے تھوڑے سے ریٹوں کی کمی آ رہی تھی تو جب یہ چیزوں کو پر دوبارہ جا رہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ریٹوں کو بجے اندازہ ہو جائے گا اور غریب آدمی کے پاس سے ہر چیز دور ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ کو چاہیے کہ پہلے وہ چیزیں کلیر کریں وہ چیزیں کو کریں جس سے کہ قوم کو مصبوطی مل جائے جب شیخ صاحب جس طفلے کیا ہم بات کر رہے ہیں ان پر کوئی ڈائریک ان کی تنخواہ پر تو ٹیکس نہیں ہے لیکن ظاہر ہے جتنی بھی اشیاں وہ خریدتے ہیں اس پر وہ انڈائریک سیلز ٹیکس دیتے ہیں لیکن جو آپ لوگ کے چھوٹے تاجیر ہیں جو چھوٹے تاجیر ہیں ان کو بھی اب یہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کر رہے ہیں منیموم بارہ سو روپے ان پر ٹیکس آئیت کرنے کی بات کر رہے ہیں اس سالہ نا تو اس پر پھر تاجیر برادی کی کیا تافہ ہو جائے بلکل تم میں ہم ان کی اس بات سے متحدثی کے دو ازار اٹھارہ کے اندر چیرمین ای بی آر میں ہم سے تجاویز مانگی تھی دو ازار اٹھارہ میں تو ہم نے انہوں نے تجاویز دیتی چار کٹیگریز کی کہ بھئی اگر چھوٹے تاجیر کو آپ لینا چاہتے ہیں پاکستان میں آٹھ سے دس لاکھ چھوٹا تاجیر ہیں وہ بلکل فائلر ہونا چاہیے پاکستان کی امیشن مضبوط ہونے چاہیے ہم حکومت کے ساتھ تھڑے لیکن اس کی پالیسی میں جو انہوں نے تسلوی چینج کیا ہے انہوں نے بارہ سو روپے کا لولی پاک کو دے دی ہے لیکن اس کے پیچھے جو میکنیزم بڑھائے نا وہ انتہائی غلط ہیں تو ان کو اگر واقعی حکومت ایف سیریس ہے اور چھوٹے تاجیروں سے ٹیکس لینا چاہتی تو ہمیں سکتا ہے ایک بہت بڑا ری ویڈیو جنرینٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم نے تجویز جیتی ساہباد میں ایک ہزار روپے دوسرا ہم نے ان کو سلیب دیا پچیس سو اور چوتہ سلیب ہم نے ان کو دیا پانچ ہزار روپے کا تاکہ یہ چار سلیب بنا دے اور ایف بی آر کا ایک اکان لنبر ڈالیک لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ اس کے خزانے کے اندر پیسر ڈالیک جمع کراتے گے لہنکہ وہ مکلاؤں کے جنجے پڑے دو ادار مکلاؤں کو دیں دین ادار مکلاؤں کو دیں اور وہ اپنا ٹیکس سنڈا تھے شیخ صاحب ابھی وہ جو ایک ایپ بنائی تھی تاجیر دوس ایپ اسکیم کے تحت وہ ایپ لائی گئی تھی اس میں تو بڑا آسان کر دیا تھا ایف بی آر نے لیکن اس پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا تاجیروں کی طرف سے اس میں آسان تو کر دیا ہے لیکن وہ جو ٹیکس لے رہے ہیں تو ایڈواز ٹیکسیوں پر بنا رہے ہیں پلے اس کے اندر جو کھامی ہیں انہوں نے اس میں رشتر کے دروازے کھول دیئے اگر کاش یہ اگر تاجیر بزنس کیومنیٹی کو پاکستان کی بزنس کیومنیٹی کو مرکزی تنظیم اتاجیان پاکستان کو یہ اپنے ساتھ بٹھا لیتے تو شاید اس میں بیٹھ کے محابلات بڑے اچھے حال ہو جاتے کیونکہ مرکزی تنظیم اتاجیان پاکستان پردے واحد وہ ایشیوشن ہے جو کہ پاکستان کے چاروں پانچوں سروبوں کے تارے موجود ہے ہر زیلے میں ہر قزمے میں ہر شہر میں میرا تعلق کراچی سے مرکزی تنظیم اتاجیان پاکستان کا بھی سینری روائی چیزیں اور کراچی سنتاجی اتاعت کا بھی چیزیں میں یہ سمجھتا کہ حکومت مجھو ہے اس ایک دام سے رشرت کا ایک نیا بازار ایک نیا کھولنے جا رہی ہے تو آئیے میں کچھ آئیے تھا کیا اگر آئیے میں لگا رہا رہا ہے اون لوگوں پر لگاتے چاہ سے جو چیزیں آتی ہیں آپ پروپیٹی میں ٹیس لگائے جو پروپیٹی دو کروڑ روپے گھنک رہی ہے اس کی سرکاری ملیو جو ہے ٹیس لگ روپے نہیں ہونے چاہیے اس کی سرکاری ملیو کبس کب دویڑ کروڑ روپے ہونے چاہیے صحیح اس پہ بھی اب ایفی آر نیپ یہ فیر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے